موٹر سائیکل کے سپیر پارٹ موٹر سائیکل میں ائر فلٹر کون سا استعمال کر سکتے ہیں تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو اچھے لگے تو وڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو وڈیو کی طرح تو یہاں پر دوستو ہم چائنہ موٹر سائیکل کے حوالے سے بات کریں گے اگر آپ موٹر سائیکل میں گڑکا کوائل لگاتے ہیں اور وہ چند کلومیٹر تک چلتی ہے اور پھر جل جاتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ٹھیک ہے یا پھر ایک مہینہ چلتی ہے یا مطلب تھوڑے دن چلتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے تو اس کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس موٹر سائیکل سے میں نے نکالی تھی گڑکا کوائل یہ تقریباً تین سے چار کلومیٹر تک چلی تھی اور خراب ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو دوستو اس میں اور دوسری کوائل میں کیا ڈیفرنٹ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اوپر جو ویننگ کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے کوائل جو جلی ہوئی ہے اس کے اوپر جو ویننگ کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ تین سے چار کلومیٹر چلی اور اس کے بعد خراب ہو گئی تو دوستو یہاں پر میرے پاس ایک ہنڈا سیونٹی والی جینین کوائل بھی موجود ہے ٹھیک ہے یہ دوستو کوائل یا تو آپ کو سیکنڈ اینڈ بھی مل جائے گی یا نئی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل سے ہی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کوائل کا فائدہ یہ آپ لگا دیں تو یہ دس سے پندرہ سال بیس سال بھی نکال سکتی ہے اس کا اتنی جلدی یہ خراب نہیں ہوتی ہے تو دوستو یہ جو آپ کوائل نظر آ رہی ہے اس کے اوپر جو وائننگ والی تار ہے اس کے رون بہت زیادہ کم ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے یہ جلی ہے تو آپ جب بھی مارکیٹ سے کوائل خریدیں تو آپ اس چیز کا خیار رکھا کریں کہ جو کوائل کے اوپر وائننگ کی جو تعداد ہے تار کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ فل جو اوپر تک وائنڈ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ ہمیشہ یہی کوشش کیا کریں اچھے سے اچھے چیز کو ہی خریدا کریں ٹھیک ہے صرف چند پیسوں چند روپے کا یہ فرق ہوتا ہے بیس سے تیس روپے کا یہاں ہاتھ پچاس ساٹھ روپے کا فرق ہوتا ہے زیادہ فرق نہیں ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈا سیونٹی والی جو کوائل ہے یہ اب میں اس موڈ سائیکل میں لگاؤں گا اور پھر اس کا جو ہنڈا سیونٹی والی جو کوائل ہے اس کا فائدہ یہ ہے ایک تو کرنڈ کی جو پاور ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر جو موڈ سائیکل کا پیک ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ کرنڈ کی وجہ سے بھی موڈ سائیکل کا جو پیک ہے وہ بڑھتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا لمبا کرنڈ ہوگا اتنا موڈ سائیکل کا پیک بھی بڑھے گا پیٹرول کی ایوریج بھی بہتر ہوگی کیونکہ موڈ سائیکل جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو پیٹرول کی ایوریج ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جاتی ہے اور پیک اپ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی آپ نے کوائل نہیں لینی جس کے اوپر جو کوائل کی تعداد ہے وہ کم ہو وہ آپ نے کوائل بلکل ہی نہیں لینی مارکیٹ سے اور دوسری نمبر پر دوستو یہاں پر آپ کو ائر فلٹر نظر آ رہے ہیں یہ دونوں ایک جیسے ائر فلٹر ہیں لیکن ان میں کیا ڈیفرینٹ ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان دونوں ائر فلٹر میں کافی زیادہ فرق ہے تو یہاں پر ایک روڈ پرنس کمپنی کا ہے اور ایک دوسرا لوکل ہے ٹھیک ہے لوکل میں کیا فرق ہے اور اچھی کوائلٹی میں کیا فرق ہے تو یہاں پر آپ کو یہاں پیپر نظر آ رہا ہے یہ پیپر کی جو لمبائی ہوتی ہے نیچے سے اوپر تک یہ اس کو آپ نے دیکھنا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کی چڑائی کام ہے اور یہاں پر جو اچھی کمپنی کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چڑائی کافی زیادہ ہے ٹھیک ہے تو جو کم چڑائی والا ہوتا ہے اس سے موڈ سائیکل ایسے جیسے گھٹا گھٹا سا رہتا ہے اور پیٹرول کی ایوریج بھی کم ہو جاتی ہے پیٹرول بہت زیادہ پیتا ہے جب آپ مارکیٹ سے نیا لے کر آتے ہیں تو کمپنی کی جو ایڈجیسٹمنٹ ہوتی ہے اس طرح ہی آپ کا یہ ایئر فیلٹر کام کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ہمیشہ یہی چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ایئر فیلٹر جو لگانا ہے وہ لمبے پیپر والا ہی لگانا ہے ٹھیک ہے چھوٹے پیپر والا بلکل نہیں لگانا اس سے موڈ سائیکل کا پیک اور ایوریج نہیں ملے گی تو آپ کو ایوریج ملے گی تو لمبے پیپر والے سے ہی ملے گی پیک اپ بھی ملے گا اور ایوریجن کا ساؤنڈ بھی کافی بہتر ہو جائے گا تو کوشش کیجئے ہمیشہ لمبے پیپر والا ہی فیلٹر لگائیں تو دوستو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وارس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ